اسلام علیکم اسی آنوالعیسا خیل بی آج اس موقع پر میں نے اپنے فادر سے ریکویسٹ کی کہ میں پاپا جی ہاں یو ایس پہ بیٹھا ہوا ہوں اور آپ پاکستان میں ہیں میرا والی سا خیل میں ہیں بہت سے مسجس مجھے فیس بک پہ اور انسٹیگرام پہ اور باقی سوشل میڈیا پہ آئے کہ پاپا کو لائیب لے کر آؤ پاپا سے ہم پاپا کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں پھر میں نے پاپا سے ریکویسٹ کی میں نے کہا پاپا جی آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ہم سب کے درمیان آئیں آج اتنے بڑا لیجنڈ جو جس کا نام عطا اللہ حسین خیل بھی ہے ان کی سکسٹی نائنٹھ برث ڈے ہے اور میں اپنے دل کی گہرائیوں سے میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی خوبصورت زندگی عطا فرمائے ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے اور ایسے ہی جیسے انہوں نے پاکستان کی میوزک کے لئے پاکستان کے لئے جو خدمت کی ہے اس خدمت کو جاری رکھیں کیونکہ اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے اس کو بھی منٹور چاہیے ہماری ہماری جنریشن اور ہمارے آنے والی بعد یہ کوئی بھی جنریشن کوئی بھی چاہے ہم سے پہلے بھی جنریشن سب کو منٹور چاہیے ہوتا ہے اور عطا اللہ حسین خیل بھی یہ کتنا بڑا نام جن کا پچاس سال کا ایکسپیرینس ہے اور پروفیشنل ایکسپیرینس ہے ان سے بہتر منٹور شاہد ہی ہمارے پاس ہو میں اکسے ان سے سوال و جواب کرتا رہتا ہوں اپنے میوزک کے بارے میں اپنی سنگن کے بارے میں اور وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور مجھے میرے کریئر کے بارے میں میری ڈیسیجن میکنگ میں میرے سنگنگ میں مجھے ہیلپ کرتے رہتے ہیں اور یہی منٹورشپ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے تو میں بہت خوش قسمت ہوں کہ اتنا بڑا نام میرے ساتھ ہے غلام میں آپ کا سیکنڈ نم بھول گیا غلام بھائی بہت بہت شکریہ و علیکم سلام غلام مصطفی اور ایسے ہی میں آج سوال و جواب کچھ میں نے لکھے ہوئے ہیں میں نے کہا پاپا سے آپ کے سب کے سامنے پوچھوں اور کانورس کروں تاکہ جو سوال میں بھی پوچھ سکوں اور جو سوال آپ بھی کرنا چاہیں آپ کے سوال مسلسل میرے پاس سامنے ٹیلیویج اس پہ سکرین پر آ رہے ہیں تو میں جیسے ہی کانورس بڑھاؤں گا کانورسیشن بڑھاؤں گا آپ کے سوال اور جواب میرے سامنے آکے رہیں گے تو میں اس لیجن کو ٹریبیوٹ دینا چاہتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنا نام پاکستان کا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر روشن کیا اور ہزاروں ہزاروں گانے ہیں ان کے پانچ سو آلیبمز ہیں مجھے یاد ہے کہ ایک رات میں تین تین چار شہر آلیبمز ریکارڈ ہوتی تھی اس کے پیچھے جتنی محنت جاتی ہے اس کے پیچھے جتنا کام جاتا ہے وہ ایک انسان جس نے پیچ میں بیٹھ کے کام کیا ہو اور اس کو سمجھا ہو وہی سمجھ سکتا ہے میں بھی پیچ میں بیٹھتا تھا مجھے بھی اتنا آئیڈیا نہیں کیونکہ جتنا آپ گھاتے ہو جتنا آپ اپنا زور لگاتے ہو جتنا آپ اپنا افرٹ دیتے ہو اور مسلسل بارہ بارہ تیرہ تیرہ چودہ گھنٹے ایوری نائٹ رابل سنگ صدر صاحب بہت بہت شکریہ تو وہ افرٹ چند لوگوں میں ہوتا ہے کیونکہ میں اور آپ اگر بیٹھ کر گاتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پش چاہیے ہوتی ہے ایک انرجی چاہیے ہوتی ہے مسلسل گانے کے لیے اور وہ گانے کی انرجی کہیں سے ایسے نہیں آ جاتی وہ ایک پیشن ہوتا ہے جو ان بیلٹ ہوتا ہے آپ کے سسٹم میں ہوتا ہے وہ پیشن جب تک آپ میں نہیں ہوگا آپ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گا سکتے تو جو انسان چودہ پدرہ گھنٹے گاتا ہے اس کا امنس پریشن کتنا ایک پیشن ہوتا ہوگا اور جو کتنا ایک طاقت چاہیے ہوتی ہے اتنا لمبا گانے کے لیے اور وہ بھی آرڈینس کے سامنے آرڈینس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہوئے اور بھی بہت سے ویریبلز ہوتے ہیں جو سوائے گانے کے آپ کو سیکھنے ہوتے ہیں آپ کو سمجھنے ہوتے ہیں اور ان کو لے کر چلنا ہوتا ہے تو وہ ان سب ویریبلز کو ساتھ لے کر ان کو پروپلی آگے بڑھا کر چلنا ان کو پروفیشنلی کرنا وہ بھی فیفٹی یئرز کرنا یہ ایک امینس لیول ویچیویمٹ اگر سے تو میں آرڈینس کے ساتھ اگر ہمیں جوائن کریں اس سناریو میں اور ہم اس کانورسیشن کو آگے لے کر چلیں پاپا جی اسلام علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو سانول آپ کا اور سنی بیٹے کا عحسان مند ہو کہ آپ نے مجھے اپنے ڈھیڑ سارے سننے والوں کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت بخشی اور ان سب کا میں فردن فردن شکر گزار ہوں ان بہنوں کا ان ماںوں کا ان بچوں کا میرے جو بزرگ ساتھی ہیں ان کا جن کی دعاوں کی توسط وساطت سے آج میں سکسٹی نائن جیئرز انہتر برس کا ہو گیا اور آج بھی وہ جس محبت اور چاہت سے مجھے ملتے ہیں مجھے سنتے ہیں بردات کرتے ہیں میں ان کا احسان مند ہوں ان کے لئے دعا گو ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی میرے لئے مجھے اپنی دعاوں میں شامل رکھیں اللہ ان سب کا حامی و ناصر ہو جی بیٹا پاپا جی سب سے پہلے تو میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت سال گیرہ مبارک اور بہت سے چانے والے جیسے آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ آپ کو وش کر رہے ہیں اللہ پاک آپ کو صحت دے اور ایسے ہی ہمت دے اسی طریقے سے آپ لاکھوں لوگوں کا منٹور بن کر ایسے ہی چلتے رہے ہمیں آپ کی منٹرشپ کی بہت ضرورت ہے ہمیں آپ کی آپ کی گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے فوک میوزک کو اور میوزک اور آرٹسٹری کو آپ کی ضرورت ہے کیونکہ جو انسان نے پچاس سال گزار دیئے ہوں اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے اور اتنا کچھ سیکھا جا سکتا ہے وہ ایک ان ایٹسیو ایک یونیورسٹی بن جاتا ہے تو میں نے جتنا وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے مجھے تو یہ لگتا تھا جیسے میرے ساتھ ایک یونیورسٹی چل رہی ہے اور اس کے سبجیکٹس ہیں اور وہ سبجیکٹس مجھے کھول کے پڑھنے ہیں سمجھنے ہیں وہ میری رسپونسیبیلیٹی ہے مجھے لے کر سمجھنا ہے کیونکہ آپ کے اتنے زیادہ چپٹرز ہیں کھولنا اور اس کو پڑھنا بھی اس کے لیے بھی ایک سمہاو کوئی ایڈوکیشن چاہیے ہوتی ہے ورنہ وہ اتنا آسان نہیں ہے اتنے بڑے باپ کو کھول کے اس کا ایک ایک چپٹر دیکھنا اور اس کو ایک ایک چپٹر کو سمجھ کے چلنا اور اگر آپ اللہ آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے تمام حام عمر ساتھی جو ہیں جو اس پیل سے ہیں جو دوسرے شعبوں سے میری ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور شرط وہی ہے محنت لگن اور آپ کا نیت کا درست ہونا شکیتن اللہ جلل شان ہو آپ سب کو منزل تک پہنچائے گا آمین آمین پاپا جی چند سوالات ہیں وہ میں آپ سے کرنا چاہوں گا بہت سے لوگوں نے لکھ کر بھیجے اور کچھ میں بھی جاننا چاہوں گا تو میں کوئی کچھ میں آپ سے سوال کروں گا اگر آپ اجازت دیں تو جی جی پاپا جی آپ کی ماشاءاللہ سکسی نائن ایج ہے اور آج جہاں پہ آپ کھڑے ہیں کوئی ایسی میمری جو کیونکہ ہر وقت کے ساتھ آپ کی میمری ریفریش ہوتی رہتی ہے کوئی پرانی باتیں آدھاتی رہتی ہیں آج کے دن کوئی ایسی میمری جو آپ کو آپ کے مائن میں ہو اور آپ کے ساتھ ہو اور آپ سے آپ کے ہارٹ اور مائن کو دل اور دماغ کو یا تو تانگ کر رہی ہو یا وہاں موجود ہو اس کے بیچ میں اور آپ شیئر کرنا چاہے نہیں تانگ تو مجھے کچھ نہیں کر رہا اور الحمدللہ میں نے بہت خوبصورت زندگی گزاری اللہ جلل شان ہو کا بہت کرم تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا کہ اس نے مجھے میری اوقات سے بڑھ کر دیا میں نے جو چاہا اس سے کہیں زیادہ دیا اور مجھے اس جو انکسار دیا محبت تھی جو میرا گلے کا سوز ہے وہ دیا آپ جیسی اولاد دی میں اس کے کس کس نعمت شکر ادا کروں میں اتنی عمر اور پاؤں اور اس کا شکر ادا کرتا رہوں تو بھی کم ہے تو بہت ساری اب تو ہم جب تنہا ہوتا ہوں پچھلے کئی ایک طویل عرصے سے بلکہ پانچھے مہینے ہو گئے میں ایک روٹین سے ہٹ کے لائف گزار رہا ہوں کرونا کی وجہ سے سارا سلسلہ منکتے ہو گیا تو میں ایک جگہ پابند ہو کے رہ گیا تو وہ جو کچھ میں نے گزارا وہ ایک فلم کی طرح میرے ذہن میں چلتا ہے اس میں بہت ساری جو راستے میں کانٹے بنے راستے کی تکلیفیں تھی راستے کی پرابلم تھے وہی تو ہے جو انسان کو نکھارتے ہیں جس نے یہ پرابلم نہیں دیکھے ان کانٹوں کی گزر گیا سے نہیں گزرا جو مسئیبتیں نہیں دیکھی جو سفر نہیں کیا تو وہ ایک مقام تک کیسے پہنچ سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ایک پریشانی سے ایک گھرنا پڑے گا جو آپ کو بناتا سوارتا جائے گا جے جے میں بالکل پاپا جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک پروسس میں سے گزرے گا انسان تو بنے گا سبرے گا سیکھے گا بے شکل کچھ تکلیفوں میں سے گزرے گا تو اس کو فیس کرنا جانے گا اور تب بہتر ہوگا میں آپ کی اس بات سے پاپا بالکل سو فیصد کچھ ایسی چیز جو آپ کی لائف میں آپ کو یاد ہو جس کو آپ چاہیں کہ میں اس کو تھوڑا سا مجھے دوبارہ موقع میرا تو میں مختلف طریقے سے کرنا چاہوں اور چاہے وہ میوزک میں ہو چاہے وہ لائف کے کسے پہلو میں ہو کوئی ایسی چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے جسے آپ چاہیں کہ میں انسان انسان کو انسان کو کناہ پسند ہونا چاہیے جو میری اوقات تھی اس نے مجھے دیا بھلتے میری اوقات سے بڑھ کر دیا الحمدللہ میں نے بھرپور زندگی گزاری اور اب میں کسی جانب سے تشنہ لبی محسوس نہیں کرتا اور اب تو یہی میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کو خوبصورت اور نیا پاکستان ہوتا ہوا دیکھوں مرنے سے پہلے جس طرح میری خواہش ہے کہ میں دوسری دنیا میں جاتا ہوں تو ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود ان کے پاس خوبصورت ملک ہے ایک سسٹم ہے ایک اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے علم ہے یہ سب کچھ ہے یہ میرے ہوتے ہوئے اگر میرے ملک میں ہو جائے گا تو یہ میرے لئے بہت بات ہے تو ویسے تو مجھے کئی دفعہ میرے چاہنے والے تو میں انہیں نہیں کہ سکتا تو یہ ہوتا ہے کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں تو کچھ نفرت بھی کرتے ہیں جسے کہ ایسا بھی کون غالب کا شیر ہے کہ غالب برا نمان جو دنیا برا کا ہے ہیسا بھی کون ہے کہ سب اچھا کہ ہیں جسے تو لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں ابھی بچھلے دنوں مجھے کئی دفعہ مارا پھر زندہ کیا پھر مارا پھر زندہ کیا یہ میری زندگی تو میرے مالک میرے خالق اللہ رب العزت کے ہاتھ میں جب تک میرے خواہش ہے کہ میں اپنی دھرتی ماں کی حفاظت کرتا رہوں اور آپ کے لئے اس ملک کے لئے جو میرے پاس ہو سکتا مجھ سے زعا کرتا رہوں اللہ صاحب کو اپنی امان میں رکھ اللہ ہماری دھرتی دنیا تا قائم دائم نہیں پاپا میں فیملی میں دنیا اس پاکستان کی آرٹسٹری آرٹسٹک فیلد میں میں جیسے پہلے سٹارٹ میں کہ جو کانٹریبیوشن آپ کی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی میں مجھے والد صاحب کا جو پیار ملا وہ میں اکثر میں بات ہی نہیں کرتا اس پہ کیوں کہ اس کے لئے جتنا اس کو ریپلائے کر سکوں اچیو کر کے یا آپ جتنے خواب ہیں ان کو پورا کر کے تو میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں وہ کروں میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے بابا کہ جو عیسیخ خیلوی ایک لوگوں کے دلوں میں اترا اور گھروں میں میوزک اور کسیٹس کے تھرو آیا وہ نام وہ نام کی اہمیت وقار سٹائٹس جو ہے وہ کس وقت کیسے قائم ہوا کب آپ کو لگتا ہے کہ وہ دلوں میں اترا کس موقع پر اترا یعنی کہ کس سن میں آپ بات کریں کہ کوئی گانا آیا تھا جس پہ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ مجھے میرے چانے والوں کے دلوں تک میں پہنچا ہوں وہ کوئی سن تھا کوئی یئر مجھے یاد نہیں پڑتا لیکن سیونٹی تھری میں جب پہلی دفعہ پی ٹی وی اس وقت بلیک اڈ وائٹ ہوتا تو اللہ غریق رحمت کرے ہمارے بہت اچھے ساتھ تاریت عزیز کو اس کے پروگرام میں آیا اور اس کے بعد جو کیونکہ اس وقت ویڈیو کا کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا پہتان ٹیلیویزن کا ایک چینل ہوتا تھا اس پہ بہت کم لوگوں کو چانس بہت کم پروگرام ہوتے تھے تو لوگ فیس ٹو فیس بہت کم جانتے تھے لیکن آواز ہوتے تھے تو وہ تب سے میں محسوس کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے شہر کی ہاتھ تک پھر اس کو ڈسٹرک لیول پہ پھر اس کو ڈیویزن لیول پہ پھر اس کو ایک سوبائی لیول پہ پھر اللہ جل شان ہو نے ہاتھ پٹا اور سیونٹی سیون ان کے لاسٹ میں تو میں انٹرنیشنل سنگر کے طور پہ سامنے آیا جو میرا ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا دل لگایا تھا دل لگی جب ریلیز ہوئے تب میں اپنے سننے والوں کو انٹرنیشنل لیول پہ میں نے ان کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی یا اللہ جلے شان ہو کی طرف سے ان کے دلوں میں پاپا یہ ادھر زندگی کا جنازہ یہ جو سانگ ہے یہ کس کا لکھا ہوا ہے یہ کوئی ہمارے پڑوسی ملک کے تھے بہزاد نام تھا غالبن ان کا تو ان کا دیوان تو مجھ تک نہیں پہنچا جی سینہ بسینہ کلام تک پہنچا تو پھر اسے میں نے گھایا لوگوں نے پسند کیا لیکن ان کی جو کتاب ہے وہ بہزاد لکھنوی کے نام سے میرے پاس نہیں پہنچی اور مجھے جو بتایا گیا اس طرح کا ہے تو میری میں ہم حالانکہ پروسی ملک میں کئی دفع گیا لیکن کوشش کے باوجود میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملتا بہرحال یہ ان کا کلام تھا جو میرے پاس آیا اور میں نے اس کو جس انگل میں اس میں پنجابی سرائکی اردو سارا ملت کر گیا لیکن اردو کا اتنا مجھے محارت نہیں تھی گانے کی کیونکہ میری مادری زبان سرائکی ہے اور سرائکی میں گانا سنانا زیادہ پسند کرتا تھا لیکن اردو جو ہے اس حیرانگی کی حد تک میرے سننے والوں نے مجھے قبول کیا مجھے پسند کیا اور وہ گانا آج بھی میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تو اس گانے کی فرمایش ہوتی ہے دل لگایا تا دل لگی کے جنازہ اٹھے گئے آج کے دن 69 years کی ایج میں آج کے دن کوئی ایسا گانا آپ کے مائن میں ہے جو اس وقت آپ کے دل میں سمایا ہوا ہے آپ کے لاش شعور میں ہے اور آپ کو گنگنانے پر مجبور کر رہے ہے اکثر یہ سوال ہوتا ہے اور اکثر میں یہی جواب دیتا ہوں کہ یہ اندر کے موسم بینیونٹ کرتا ہے کہ آپ کے مندر کا موسم کیسا ہے ویسا ہی گانا بہت سارے گانے ہیں جو میں نے جن پہ بہت محنت کی بہت دل سے گایا لیکن سننے والوں نے پسند نہیں کیے اور آج وہ میری تنہائی کے ساتھی ہوتے ہیں میں انہیں گاتا ہوں اپنے لئے گاتا ہوں اور سننے والے آپ سنتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ بھی آپ نے گایا ہے بہت ہوا ہے کہ میں نے آپ سے گانا شیئر کیا اور آپ نے کہا یہ میں موسم میں ہیں کوئی ایسا گانا جو اس وقت آپ کو آپ کے دماغ میں سمایا ہوا ہو آپ کا اپنا یا کوئی بھی ہو کسی بھی آرٹس کا ہو کوئی ایسا گانا جو سمایا ہوا اس وقت اس حصے میں تو بندہ چاہتا ہے میرا سانول میری لارے میرا میرا میری فاطمہ میرے ذات کو آپ چونکہ ہیں نہیں تو آپ کی کمی بہت محسوس کرتا ہوں جب دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کے اولاد ان کے ساتھ بیٹھتی سفر کرتی ہے تو میں جیلس بھی ہوتا ہوں یہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ ہوتے پاپا اتنا بڑا نام جب کرنے کا اس نام کو لیو اپ کرنے کا اس نام کو اس کی اہمیت کو کیونکہ میں سمجھ بلکل ٹھیک ہے میرے بہت اچھے دوست تانش شویر ہیں انہوں نے کہا بچے تو پرندوں کی ماند ہوتے ہیں جب ان کے پر نکلتے ہیں تو اڑ جاتی ٹھیک ہے بات اس کی بہت صحیح نکلی لیکن اس میں یہ تو ظاہر ہے جب میں آپ کی عمر پہ تھا تو میں بڑی شغل کر گھر چھوڑنا پڑا ماں باپ بہن بھائی چھوڑنے پڑے تو ظاہر ہے اس پروسس سے گزرنے کے بعد ہی بندہ یہاں تک پہنچ تا ہے جی آپ نے گھر چھوڑا اور آپ نے آپ میری خیال سے کراچی سب سے پہلے شفٹ ہوئے تھے یہ دیکھ لو یہ بات ہے میں میں میٹرک کیا سکٹی ایٹ سکٹی نائن کی بات ہے جب مجھے گھر سے بے دخلی کے نوٹس تھما دیا گیا تو شروع ہو گیا میری زندگی جی پاپا ایک گانا آپ کہے میری ہر خوشی دا قاتل میرے پیار کو بھلا دے میں تھوں اپنی یاد کھس کن میرا زخمی دل ولا دے اس کی کچھ چند لائنیں آپ کو یاد ہوں تو مجھے سنا دیتے ہیں میں آپ کا گانا سن سن کے رگڑ دیا میں نے انٹرنیٹ اور میرا دل نہیں بھرتا مجھے یاد نہیں ہے اور اگر مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں اس کے لئے سیار ہوتا ہوں اور دھونڈ کے رکھتا میں نے بتا پچھلے پانچ چھے مہینے سے بلکل میں دس کنیکٹ ہو کے بیٹھا ہوں تو ویسے بھی میرا حفظہ نہیں ہے میں یاد رکھتا ہوں تھی جو جو میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا چلیں وقت ملا تو سوچیں گے انشاءاللہ ضرور سناؤں گا آپ ضرور آپ کی اجازت تو ایک لائن میں سنا دیتا ہوں اس کی جتنی مجھے یاد ہے میری ہر خوشید قاتل میں دی ہر خوشید قاتل میں دے پیار کو بھلا دے میری ہر خوشید قاتل میں دے پیار کو بھلا دے میں تھو اپنی یاد خس گھن میں تھو اپنی یاد خس گن میڈ زخ می دل ولا دے میری ہر خوشید قاتل مجھے مجبورہ نہیں کرنا پڑ گانے اتنا پسند محنت کرو بہت اچھا گانا سونا خان بیواز کا لکھا ہو ہے سنی بھائی جو ہماری کیوریٹر ہیں ان کے سامنے میں یہ گانے اکثر پٹ کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے انشاءاللہ جلد کام کرنا اور پاپا ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ایک پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے موقع نہیں مل سنی 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 دوبارہ کہیے گا آپ کی بات آواز کٹ گئی تھی میں نے کہا موقع نہیں ملا سنی 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 اس کے لوگ ہیں اور ہم جب تک ہمارے کانوں میں اوریجنل فلوٹ اوریجنل ڈھولک اوریجنل ہرمونیم اوریجنل اسٹرومنٹ نہیں میرے کانوں میں پڑھتے تو تب تک مزاج نہیں بنتا طبیعت نہیں مانتی کہ کچھ کیا جائے بہرحال ابھی ایک گانہ میں نے برث دے پہ لوگوں اپنے سننے والوں کو بھیجا تو دیکھیں اللہ ہم کر رہے ان کو پسند آ جائے جی پاپا آپ کی فیس بک سے ہم نے جس کے ساتھ بلو ٹک موجود ہے ہم نے اس پہ بھی شیئر کر دیا ہے اور جتنی بھی آپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں تو پاپا چاند آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا بیفور ہی کلوز شو آپ کی اب تک کی کونسی ایسی لرننگز ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے سیکھی ہیں اور چند ایک یا دو جو آپ کا لب اور لواب ہیں پوری آپ کے کریئر کا اور آپ چاہیں گے کہ آپ وہ اپنے دوستوں تک یا اپنے لسنر تک وہ میسج فورور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور قدر جو نہیں صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ پیسہ کٹھا کریں قدر یہ ہی نہیں ہوتی کہ آپ شورت کے آسمان بلندیوں پہ چلے جائیں اصل زندگی تو یہ ہے کہ آپ اپنے اردگرد اپنے دوستوں میں اپنے اب زندگی جس جن اس پہ ہیں تو اب تو میری ریٹائرمنٹ کی لائف ہے لیکن اس کے باوجود میں مختصر سٹرگل کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں اور میری خواہش ہے میری دن رات کی خواہش ہے کہ میں اپنی ماں دھرتی کو کسی طرح آگے جاتے ہوئے دیکھوں اپنی آنے اس کی سلامتی کے لیے کام کر تک یہی خواہش ہے آپ میری اور اس کے لیے میرے جیسے لوگوں کی ضرورت پڑی گئے تو انشاءاللہ ہم کسی جوان سے پیچھے نہیں رہیں گے جوان کے ساتھ ساتھ کام کریں اس لیے پاپا آپ کام نہیں چھوڑ سکتے آپ اکثر کہتے ہیں میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار سکتے ماشاءاللہ جس انسان کام کیا وہ ایک دم سے کیسے بیٹھ سکتا ہے جو سمجھیں کہ اکسیجن کے ساتھ ساتھ جب تک اکسیجن مو کے ذریعے ناک کے ذریعے اندر جاتی ہے اور سور کان کے ذریعے جاتی جب تک وہ نہیں ملتی تو بڑا مشکل ہوتا ہے سروائی کر جائیں جہاں زندہ رہ سکتے تو زندہ رہنے کے لئے یہ بہت ضرور ہوگی جس کو میں اجازت لینے سے پہلے آپ سے چاہوں گا یہ کوئی گانا آپ کو ہو تو کم بنا دیتے ہیں چند لائی میں عبدالواسط صاحب کا میسیج ہے کہ آپ کا گانا نیا بہت پسند آیا پا پا ان کو ساموال ہن مو آیا نو نا مار وال آ کلیان نب دین ای میڈا یار وال آ سلامت رہو سلامت رہے بیٹا اور میرے سننے والے جو اس وقت دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میسوس کر رہے ہیں اللہ آپ سب کو ہنستا کھیلتا خوش و آباد رکھے انشاءاللہ دندگی ہوئی تو بہت جلد اللہ ملاقات پہ رہو گی اللہ بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھے صحت دے اور میرے عیسی خیل کو میرے گاؤں کو میری طرف سے پیار دیجئے گا میں بہت زیادہ مس کر رہا اس کو اور انشاءاللہ جلد اپنے گاؤں کو دوبارہ دیکھوں گا آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ وقت گزار ہوں گا تو میرے گاؤں کو بہت پیار سلام میں آپ سب دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں آپ نے لائف سٹریم میں جوائن کیا میسجز کیے اور میرے پاپا کے لئے دعا ضرور کیجئے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھ گا ہمیں آپ کی سپورٹ آپ کی محبت جیسے آپ نے ہمیشہ دی دی ہے دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے میں چاہوں گا ہمیں چاہیے ہوگی ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمیں محبت کرتے رہیے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ